یہ خان بہادر کے ٹائٹل ملا تھا ہن کو میرے پردادہ کو سید حسن بخش گردیزی یہ سائنڈ ہے لارڈ کرزن کا وائس روئی ان گورنر جنرل آف انڈیا سیملہ تھرڈ جون ایٹین نائٹی نائن یہ پرانے میپس ہیں یہ اس کے ساتھ یہ ایک میڈل ہے یہ دنیا تھے انشنٹ میپس ہیں یہ میری یہ اسی خان بہادری کا ہے اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ملتان کی ایک مشہور گردیزی فیملی کے ہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہو رہے ہیں گردیزی صاحب جن کا تعلق ملتان کے مشہور گردیزی خاندان سے ہے آپ کا گھر اس لیے خاص ہے کہ آپ کے یہاں پر بہت سی قدیم اشیاء بڑے اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی ہیں جن میں سو سال پرانی بھگیاں اور اس کے علاوہ بہت سی قیمتی نوادرات گھڑیاں اور پینٹنگز کلوکز اور ایک بڑی ویل پرزرف لائبریری ہے جس کے اندر بہت سی پرانی کتابوں کا اور بہت سی صحیفوں کا زخیرہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیمتی نوادرات گھڑیاں اور کچھ اور چیزیں دکھائیں گے بھگیاں اور لائبریری دیکھنے کے لیے آپ ہماری باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں گردیزی صاحب کی اس حویلی میں انہوں نے ایک لائبریری بھی قائم کی ہوئی ہے اور ایک ہورس کارڈ رکھنے کے لیے بھی جو جگہ بنائی تھی سامنے کی تنف ہے اب ہم ان کی لائبریری دیکھنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سر نے اندر جہاں وہ کیا کیا چیزیں جہاں وہ محفوظ کی بھی ہیں سر یہ آپ کا جو ہے وہ یہ تو انٹرنس ہال ہے لائبریری اس کے علاوے ہے یہ پرانی گنز ہیں پسطول اور بلندر بس ہیں اس کو آلا پہلو اوپر مزل لوڈنگ ہے یہ جزیل گنز ہیں وکٹورین پیرڈز کی وہ آج کل کے پسٹلز ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف پرانی تلواری ہیں اچھا یہ بھی آپ کے اباؤ اجداد کی ہیں ہاں پرانی آگا اچھا یہ اوپر تلواریں ٹھیک ہے یہ پینٹن جیسے یہ صادقین ہیں اچھا یہ صادقین کی پینٹنگ ہیں بلکل بلکل صادقین تو مشہور ہیں بلکل تو ماشاءاللہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے میں کچھ نہ کچھ انٹیکٹی ملے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگری اترکام ہے اس کی بھی کہانی ہے میں آپ کو سناوں گا یہ تاج محل میں جو کام ہوگا ہے یہ تاج محل میں جو کام ہوگا ہے یہ وہ کام ہے یہ اس کا کہنا ہے لاپس لزولی لاجورد جسے کہتے ہیں اور مدر اف پرل اچھا مدر اف پرل کو ایک کورپریٹ کیا ہے ٹھیک لاپس و مدر اف پرل یہ بسیکلی الی فنٹ بنایا گیا ہے renting انڈین орکیٹیکچر ہے انڈین ایڈین ارکیٹیکچر ہے ٹھیک اور یہ یہ کام ہوگا ہے جو تاج محل کے گھر یہ لاپس clutch بلک ایک اور لاپس لاپس کو آپ لاجورد کہتے ہیں اچھا یہ والا جو ہے یہ والا یہ سارا کام ہے تو یہاں بھی جو کام آپ نے کروایا ہے یہ کاریگار آپ کو یہاں ملتان میں ملے یہ بھی آنگری کا کام ہے یہ بھی بڑا پتھر ہے یہ بھی انڈیا کے حسانہ یہ ایک اور گھڑی ہے اس کو کہتے ہیں یہ گراس ہاپر کلاک گراس ہاپر ہے یہ گراس ہاپر جیسے ہوتا ہے وہ چلتے ہیں یہ بیٹن اس کو وہ کر رہا ہے اس کی بیلنسنگ کر رہا ہے اس میں ڈے نائٹ فنکشن ہے جیسے یہ آپ اس کو سیٹ کر دیں یہ سورج نکلا ہوئے رات کو چاند نکل آتا ہے تو یہ ایم پی ایم فنکشن ہے اور یہ بھی اسی طرح چینز پر چلتی ہے دیکھیں پیچھے نیچے چین ہے اور اوپر ایک ایک وہ ہوتا ہے لوم ہوتا ہے اور نیچے یہ بیرل ہوتا ہے یہ گھڑی بڑی نائیاب گھڑی ہے اس کو کہتے ہیں فیرس ویل کلاک یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چل رہی ہے یہ بالز جو ہے نا یہ جیسے کومے کا وہ ہوتا ہے نا وہ رٹ ہوتا ہے اور یہ بالز اوپر سے اس کے بکٹ میں آتی ہے اور اس کے پریشر سے یہ اس کو چابی ملتی ہے اور یہ چابی اور پھر جب بکٹ الٹی ہوتی ہے یہ بالز نیچے گر جاتی ہے اب میں نے اس کو اٹھا کر یہاں رکھ لیا تو میں نے اس کو چھے سات دن کی اپچا بھی آگئی یہ آہستہ ہڈھائی تین گھنٹے بعد ایک بال گرے گی اور یہ اس کو پاور دے رہی گی یہ بال بیرنگز یہ آسین ہے یہ ایران سے آئی ہے یہ ہرن کی خال کی اوپر لکھی ہوئی ہے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے جی اس میں بھی دنیا جہان سے ہم نے چیزیں کٹھیک کٹھیک کی ہوئی ہیں یہ ایک یو آریف کی پینٹنگ ہے یہ والی یہ اس کی اقبال مہدی کی اقبال مہدی کی بڑا بڑی زبردست پینٹنگ ہے یہ گھوڑے کا یہ میرے گھڑیاں کی کلیکشن دیکھیں آپ یہ دھڑی دھانتار ہمیں کی یہ سپیشل گھڑی پینٹنگ ہے یہ سپیشل سب یہ چابی والی ہیں یہ پورا پینڈل ہیں پوری گھڑی پینڈل ہیں یہ کتنی قریب ہیں یہ ہوگی تقریباً یہ اتنی زیادہ ہی پچاس ساٹھ سال یہ کلیکٹرز آئیٹم جو انٹیکس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں کچھ ہوتی ہیں there's a difference between انٹیک اور کلیکٹرز آئیٹم so most of these are کلیکٹرز آئیٹم انٹیکس تو ہوتی ہیں دو سو سال پرانی ہو تو پھر وہ انٹیک بنتی ہے anyway یہ کیونکہ مجھے گھڑیوں کا بڑا شوق ہے یہ گھڑی اس کے کہتے ہیں کون گریف کلاک یہ نیچے اس کا جو بال بیرنگ پر چلتی ہے لیور ہٹ کرتی ہے ٹیبل اس طرف ہو جاتی ہے اور یہ اس کا منہ اب دیکھیں گے جب وہاں ہٹ کرے گی یہ سیکنڈ بارہ سیکنڈ آگے جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں اور پھر یہ واپسی کی جرنی شروع کرتی یہ منٹ ہے اور یہ آور ہے ٹھیک ہے اس کو اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں کون گریف کلاک کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہنا میں کون گریف ایک ویلیم انجنئر ایک برٹش انجنئر تھا یہ اٹھارویں صدی میں ستارہ سو کچھ میں جس نے یہ مومنٹ ایجاد کی تھی تو اس کے نام پر یہ نہیں ملکان پاکستان سے بھی نہیں یہ بھی کلیکٹرز آئیٹم ہے یہ امریکہ میں بنی ہوئی ہے یہ پینٹنگ اس کی شاید جلال مرہوم کی ہے یہ یہ مختلف یہ ہیں یہ انگلیش ہیں ساری یہ سب باہر کی ہیں یہ سب باہر کی ہیں کوئی لیمانج ویج وورڈ اس طرح کی اور یہ ہے یہ بیسیکلی آپ کا ڈرائنگ روم ہے یہ ڈرائنگ روم ہے یہ سب چیزیں قدیم ہیں یہ آپ آج کل آپ کو یہ چیزیں انگلینڈ میں بھی نہیں ملیں گی یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں یہ پینٹنگ جو ہے یہ اس کی ہے کیا نام ہے اپنا بن کلندر طاہر بن کلندر یہ اس کی وہ ہے وہ پینٹنگ اس کی ہے کیا نام ہے اس کا وسیف وسی حیدر یہ دیکھیں یہ ملکان کا ملکان کا کالی نے بنا ہوا ملکان کا یہ عمر خیام عمر خیام یہ عمر خیام جی بالکل دیکھیں یہ عمر خیام کی پوٹری کے اوپر ہے وہ یہ ان کے اشعار میں سے نا یہ ایک خاتون ہے ساتھ سٹوری ہے یہ بنا ہوا ملکان کا ہے لیکن میں نے لیا کراچی سے تھا مجسمہ دیکھیں یہ ایسا اس نے بنایا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کی پتھر کے اندر لگ رہا ہے پردے کے اندر اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے یہ ایفیکٹ کیا ہے اس کو یہ بھی یہاں سے نہیں لگتا ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں سے کچھ نہیں ہے یہاں سے کچھ نہیں ہے یہ ہمارے سٹڈی ہے لابریری نہیں ہے یہ سٹڈی روم ہے یہ دیکھیں یہ بھی کتابیں ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو آپ ایسی ایکشوال لابری اوپر ہے اچھا اس میں یہ ہے یہ دیکھیں یہ انیس سو تیہتر نائنٹین سیونٹی تری کانسٹیٹیوشن کی کاپی ہے جس کے پہلے صفحے کے اوپر سگنیچرز ہیں ظلفقار علی بھٹو، فضل الہی چودری، عبدالعفیز پیرزادہ، محمد حنیف خان اور سید عباس حسین گھردیزی باقی ایم این ایس کے آگے صفحوں پر ہیں اچھا یہ انیس سو تھرٹی نائنٹین تھرٹیز میں جب میرے والد صاحب سٹوڈنٹ تھے یہ ایران گئے تو وہاں امام رضا علیہ السلام کے مشہد میں آستانِ قدسِ رزویہ کے خادم مقرر ہوئے which is a great honor تو یہ ان کو سرٹیفیکیٹ ملا خادمی کا پھر انیس سو چھہتر میں بھٹو نے، ظلفقار علی بھٹو نے ایکسکیوز می ظلفقار علی بھٹو نے شاہ آف ایران سے ملوایا تو وہاں شاہ کو پاس یہ لے گئے تو اس کو کہا کہ تمہارے والد کے دور میں یہ گورنر خوراسان کی طرف سے ہے یہ مجھے سرٹیفیکیٹ ملا تھا اس کو سائن کرو، انڈورس کرو پھر شاہ نے یہ سائن کیے یہ محمد رضا پہلوی تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اپنی تاریخ بھی لکھو اپنے کیلنڈر کی تو اس کو وہ یاد نہیں تھی تو وہ اس نے ساتھ ملکہ بیٹھی تھی فرا تو فرا سے پوچھا اور تاریخ بھی لکھی یہ خان بہادر کے ٹائٹل ملا تھا ان کو میرے پردادہ کو سید حسن بخش گردیزی یہ سائنڈ ہے لارڈ کرزن کا وائس روئی ان گورنر جنرل آف انڈیا سیملا 3rd جون 1899 یہ پرانے میپس ہیں یہ اس کے ساتھ یہ ایک میڈل ہے یہ دنیا تھا انشنٹ میپس ہیں یہ میری یہ اسی خان بہادریک ہے یہ اس کو بھی چابی نہیں ہے یہ اب میں نے یہاں رکھ دی ہے اس کو میں یہاں رکھنوں تو یہ اس کو چوبیس گھنٹے کی چابی آگئی یہ رول کرے گی یہاں تک پہنچے گی آپ کا کام ہے اٹھا کر اوپر آکھ لینا صرف اس رولنگ میں اس کو پاور ملے گی ٹائم ساتھ چلتا ہے نا ٹائم صحیح ہے اور یہ ہی دیکھیں اب میں نے اس کو چوبیس گھنٹے کی چابی دے دی اس کو وزن کر کے دیکھیں اور اٹھائیں بڑی ہیوی گھڑی ہوتی ہے اور جس طرح جائروسکوپ ہوتا ہے نا اس کا کمپس اس کا بیچ والا ڈائل ہے وہ سیدھا رائے گا اپ رائٹ یہ سلائیڈ کر کے نا صبح کا کل اس وقت تک یہاں پہنچ جائے گی یہ اس کی چابی ہے یہ کونچے ٹائپ ہی بڑی ہے اس کو کہتے ہیں گریوٹی کلوک اس کو ذراہ کیا کیا بھی اکی بڑی ہے مگیب انتصان بڑی ہے بجاڈی ہو بڑی ہے بگی ہے بجے اس برنید اب بشاب